دونوں جوان عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا عمر یہ ہے وہ شخص عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے یا امیر المؤمنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہو اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المؤمنین مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اس طرح قتل ہوا ہے وہ شخص کہتا ہے یا عمر ان کا باپ اپنے اون سمیت میرے کیت میں داخل ہو گیا تھا میں نے منع کیا باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا عمر رضی اللہ عنہ پرماتے ہیں پھر تو قصاص دینا پڑے گا موت ہے اس کی سزا نہ پیسلہ لکنے کی ضرورت اور پیسلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں ہے نہیں اس شخص سے اس کے کمبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا نہیں یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے ان سب باتوں سے بلا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا تھا کیونکہ معاملہ اللہ کی دین کا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ پھر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہیں کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیز کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نقاطی کی حصیت سے آگ کھڑا ہو حساس تو اسے بھی لیا جائے گا وہ شخص کہتا ہے اے امیر المؤمنین اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کرے ہیں مجھے سحرہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتا آؤ کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی اثرہ نہیں ہے میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کون تیری زمانت دے گا تو سحرہ میں جا کر واپس بھی آ جائے گا مجمع پر ایک خاموشی چاہ جاتی ہے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو اس کے قبیلے خیمے یا گروہ وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے کون زمانت دے اس کی کیا یہ دسترہم کے اداریا زمین کے ٹکڑے یا کسی اون کے سعودے کی زمانت کا معاملہ ہے ادھر تو ایک گردن کی زمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اولا دیا جانا ہے اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنقیز کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سپارش کے لیے ہی کڑا ہو جائے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا کہ اس سپارشی بننے کا سوچ سکے محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم پر ایک خاموشی سی چاہ گئی ہے اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ عنہم بھی متاثر ہے کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میڈال رکھا ہے کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر ختل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بو کے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے یا پھر اس کو بغیر زمانتی کے واپس جانے دیا جائے گا واپس نہ آیا تو مقدول کا خون رائے گا جائے گا خود عمر رضی اللہ عنہم بھی سر جکائے ابسردہ بیٹے ہیں اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجاب بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں معاب کر دو اس شخص کو نوجوان اپنی آخری پیس لا بغیر کسی جی جگ کے سنا دیتے ہیں نہیں امیر المؤمنین جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا عمر رضی اللہ عنہم ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر گلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو ہے کوئی تم میں سے تو اس کی زمانت دے ابو ذر غپاری رضی اللہ عنہم اپنے زہد صدق سے برپور بڑاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کی عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ابو ذر اس نے قتل کیا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہم اپنا عطل پیسلہ سناتے ہیں چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو عمر رضی اللہ عنہم سوال کرتے ہیں جانتے ہوں اسے ابو ذر رضی اللہ عنہم پرماتے ہیں نہیں جانتا عمر رضی اللہ عنہم تو پھر کس طرح زمانت دے رہے ہو ابو ذر رضی اللہ عنہم میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دے کی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جوٹ نہیں بول رہا انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا عمر رضی اللہ عنہ ابو ذر دیکھ لو اگر یہ تین دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے پیسلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المؤمنین پھر اللہ مالک ہے عمر رضی اللہ عنہ سے تین دن کی محلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الویدہ کہنے اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیا جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے اور پھر تین راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بلا کیسے اس عمر کو بلا پاتے انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کٹا تھا اثر کے وقت شہر میں اصولات جامعی کی منادی پر جاتی ہے نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بیچین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تخفیص دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتا نہیں ہے یا امیر المؤمنین ابو ذر رضی اللہ عنہ اسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکائی دے رہا ہے محفل میں ہو کا عالم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کرے کھاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دے لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے اللہ کے احکاماتی بجا اوری کا ہے کوئی کیل تماشا نہیں ہونے جا رہا نہیں کسی کی حصیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہیں زماوہ مقاہ کو بیچ میں لایا جانا ہے قاتل نہیں آتا تو زامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موں سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک برپور نعرہ لگاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر مین آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا نہیں تو کوئی تیرا گرد جانتا تھا اور نہیں کوئی تیرا پتا جانتا تھا وہ بولا امیر المؤمنین اللہ کی خسم بات آپ کی نہیں ہے بات اس ذات کی جو سب ظاہر وہ پشیدہ کے بارے میں جانتا ہے دیکھ لیجئے میں آگیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سہرہ میں تنہا چھوڑ کر جدر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہیں پانی کا نام و نشان میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں مجھے بس یہ ڈرتا کہ ہی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افاہی اٹھ گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی زمانت دی تھی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈرتا کہی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھالی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں جوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب نوجوانوں نے جن کا باپ مراتا روتے ہوئے کہا اے امیر المؤمنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاب کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے اپو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے اور فرمایا اے نوجوانوں تمہاری اپو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے اے ابو ذر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے احد و صداقت پر جزائے خیر دے اور اے امیر المؤمنین اللہ تجھے تیرے عادل و رحمدیلی پر جزائے خیر دے کبھی کسی کو مسترد نہ کرو کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے وہ خوش یادیں گے اور جو لوگ برے ہوں گے کوئی تجربہ دیں گے دنوں کا زندگی میں ملنا ضروری ہے اور جو اقلمن ہوتا ہے وہ کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ بخوشی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے ناکام انسان وہ ہوتا ہے جس کی امیریں دنیا سے ہو انسان میں جذبات نہیں جذبہ ہونا چاہیے سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا ارقی گلاب کے اندر شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ رنگ دودھ جیسا سپید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آنے لگے گا ہموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کھڑوا پل نہیں لگتا رشتے جلدی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسری کو سمجھتے کم اور پرکتے زیادہ ہے دو چیزیں ایسی ہے جس میں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا ایک دعا اور دوسری مسکراہت ہمیشہ باندھتے رہو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکراہت چہرے پر سجانے پر ثواب ملتا ہے لفظوں کو پڑھنے کے لئے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لئے دل چاہیے tent Groنی میaint ۶ ۶ ۶